موسیقی محمد بن قاسم کے سبائیوں کی قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں وہ چل کے دیکھتے ہیں وہ بھی یہ بالکل جو ہنگلات چوک ہے نانی مندر کا اس کے بالکل سامنے سامنے ہیں تو یہ یہاں پہ انہوں نے اس کا اچھا رسہ بنایا ہے اور یہ سامنے ٹیلے پہ محمد بن قاسم کے سبائیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں یہاں زرہ روپتے ہیں رومنٹ کیلئے باتے اخوانی اس کے بعد پھر چلیں گے موسیقی موسیقی فی نائدم آپ کا بہت مشکتی ہے مہربانی بیچ میں سائیکلنگ کا مزا ہی کچھ ہو رہا ہے یہ واقعی جتنی تھکان تھی وہ ساری میری اتر گئی بہت مزا رہا ہے سامنے پیرا گلائیڈنگ بھی ہو رہی ہے کتنا فاس جا سکتے ہیں نہیں نہیں تیز تیز کی بار ہاں باقی تو بس ٹھیک ہے فاس فاس فارورڈنگ ایک ساسی کے ایک ساسی گوہ سا تک میں جا سکتا دو سو تک کیا وہاں سے آج رینج اس کی چیک کرتے ہیں جی بیچ پہ ہم کتنا چلا سکتے ہیں یہ سلام علیکم قائز اپنی صبح ہو چکی ہے بیچ کا بہت زبردست ویو تھا صبح وہ میں نے دیکھا ہے ریکارڈ بھی کیا تھوڑا بہت اور اب ناشتہ کرنے والے ناشتے میں بس بہت چائے کی بہت طلب ہو رہی ہے کڑک چائے بولی ہے مزے کی چائے اور ہو پینگ ہے اس کے بعد میں نے بیچ پہ سائیکلنگ کرنی ہے تو بہت مزائے گا موسم بہت اچھا ہے پھوری دنیا سوئی ہوئی ہے کیونکہ رات کو لیٹ نائٹ تک ڈوب گٹھے رہے اور میں بھی ہواک کرتا رہا سمندر کا جو بہاو تھا اس کی مستیاں تھی وہ میں نے دیکھی رات کو لیکن بس وہ کچھ کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہو سکی کیونکہ کچھ چیزیں آنکھوں سے ہی دیکھی جاتی ہیں تو کچھ چیزیں کیمرہ نے دیکھا پاتا فیلنگز اور مستیاں چلے ابھی آپ کو دن کی روشنی میں ساری مستیاں دکھاتے ہیں لیٹس سی ناشتہ کریں گے پہلے پہلے ناشتہ کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گا ناشتہ کیا ہو رہا ہے چائے بھی اس نے بنا دی ہے بھائی چائے بھی آگئی سپک لے کے دیکھتے ہیں پہلا کیا بار ہم ہم لیکن فریش دودھ نہیں ہے سمتہ بھی کا ہے ذائکے سے پتا چل دا ہے اسلام علیکم دوستو اب میں روم سے باہر آ چکا ہوں سائیکل بھی میں نے نکال لیا اور یہ بیچ ہے یہاں پہ میں سائیکلنگ کرنے والا ہوں تھوڑا سا انجوائے کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنا سفر جاری رہے گا یہ سائیکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سامان میں نے سارا اتار لیا ہے صرف اتنا رہنے دے دی ہے جو بیک کے اندر پڑا ہوا ہے تو بیک تو نہیں اتارے جا سکتے تو کافی لائٹ ویٹ ہو جائے گی زبردست مزائے گا موسیقی موسیقی ابھی ساماندر کا مزائے جا رہا ہے جو بہت سبردست لگ رہے آ رہی ہیں یہ تو میرا موبائل وارٹر پروف نہیں ہے اس میں بھی پانی جانے لگا تھا یہ دے سکتے ہیں آپ یہ دوست سندھ سے کیمپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں سپت بھی جائے تھے لیکن ان کو لیٹ ہو گئی اور رات کو وہ آ نہیں سکے تو یہ دوست ہیں آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ نے بہت زبردست انتظام کر کے آپ لوگ نکلیں پورا ہر چیز کے لیے کے ہمیں ایکسپیئنم بہت اچھا ہے کیسے ہیں آپ سارا ایکسپیئنم دے ٹریولنگ کا بہت ٹریول کیا ہے اسی لیے آپ لوگوں نے حد سے زیادہ چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں یہ بس یوزبول ہے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی زبردست مگر آپ یہ سب سے بلکل صحیح ہیں تب تو گاڑی میران لے کے یہ ہی اس کو جیل سکتی ہے بلکل یہ ہی گاڑی جیل سکتی ہے بلکل تو ابھی آپ لوگ سپت جائیں گے ابھی سپت جائیں گے اچھا زبردست چلیں آپ لوگ جائیں اپنی کیمپنگ کریں جا کے جزاکاللہ تو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے ڈسٹرک تھرپار کر میں ملے بہت بہت شکریہ آتھ لائیے گا یہ بھائی میں نے پیکنگ کر لیا ہے بیج کا بھی مزہ لے لیا اور اب پرنسز آف ہوب کی طرف نکلتے ہیں تو بس اپنا سامان ریڈی ہے تھوڑا سا ٹائم لگیا بیج پہ چلاتے ہوئے اس پہ ریت لگ گئی تھی کافی ساری وہ بھی مجھے صاف کرنی پڑ گئی ہے اور بس ابھی ٹائم بارہ بج کی گیارہ منٹ ہو رہے ہیں سوا بارہ ہے تھوڑی سی گرمی بھی ہے لیکن چلو برداشت کر لیں گے ایڈوینچر ہے کلر کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے فیس بھی کالا ہو سکتا ہے ویسے ہی دارک ٹون ہے کوئی ایشو نہیں ہے جب من کی بات آئے تو وہاں کلر کا کوئی مطلب نہیں ہوتا چلیں بس اپنے ابھی سفر کا آغاز کرتے ہیں آگے چل کے تھوڑا سا پانی بھی اس میں سپیر میں رکھوں گا یہ باٹل دیکھ رہے ہیں آپ اس کو میں نے اضافی لگایا ہے اس کے اندر بھی ایک باٹل پڑی ہے بڑی سی یہ ایک ہی ہے اور اس میں بھی پانی بھریں گے ہو سکتا ہے مہاد مو دونے کے لئے واشروم کے لئے کام آتا ہے وہ بہت ضروری ہے یہ کیونکہ ماؤنٹین سیریہ ہے یہاں پہ صرف کھارا پانی ہی ملتا ہے کھارا پانی تو وہ ضرورت پوری نہیں کرتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ پینے والا پانی بھی آپ کے ساتھ ہو جو آپ ملٹی پرپرز یوز کر سکیں چلیں آئیے سفر سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی یہ سامنے کی بریج بنا ہوا ہے شپس کے لئے شاید یہاں سے لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی ہے یہ ایرابین سی ہے گوادر جاتے ہوئے مکران کسٹل آئیوے پہ یہ سفنگس ہے میرے پیچھے ابھی میں سفنگس پہنچا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے بہت بہترین زبردست قسم کا نظر آ رہا ہے بھائی یہ پرنچز پرنچز آف ہوپ ہے ابھی ہم جا رہے ہیں پرنچز آف ہوپ دیکھنے کے لئے یہاں سے تو کوئی ہے اچھا بیو نہیں آ رہا لیکن وہاں جا کے دکھاتے ہیں آپ کو موسیقی ہائیکنگ کر کے پہنچیں ہم پرنچز آف ہوپ کی بلکل پاس میں آ کے رکھیں ہیں کافی چڑھائی تھی کچھا راستہ لیکن یہ کہ ہیلپ کیلئے انہوں نے بلوکس رکھے ہوئے تھے پاس میں بہت مزا ہے یہ یہ پرنچز آف ہوپ اور یہ پاس کی پہاڑیاں زبردست یہ پاس کی پہاڑیاں ماؤنٹنز یہ بڑی ریجز بننے ہیں جب رین ہوتی ہے بارش تو اس میں یہ راستے بنے میں بہت پانی آتا ہے یہاں پہ یہ تو ہنگول نیشنل پارک کا حصہ ہے تو اس میں مارخور بھی بہت زیادہ پایا جاتے ہیں لیکن صبح کے وقتوں میں ملتے ہیں کیونکہ دوپیر کو گرمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پانی کم ہونے کی وجہ سے وہ شام میں ہی نکلتے ہیں اور اچھے موسم میں تو اس وقت بہت مشکل ہے اور یہ ہے تو بہت لمبا ایریا ہے بہت بڑا ہے اس کو آسانی سے دیکھنا مارخور اس کو یہ بات مشکل ہے اور مارخور کا کہا جاتا ہے کہ مارخور سامپ کھاتا ہے یہ ایسا جانور ہے جس کو اگر کچھ بھی نہ ملے تو وہ سامپ کھاتا ہے اور پھر سامپ سے اپنا گزر بسر کرتا ہے اسی لئے اس کو مارخور کہتے ہیں مار کہتے ہیں سامپ کو اور خور کہتے ہیں کھانے والے کو تو مارخور جانبو بسکدرت نے اس کو ایک ایسا فن اور جینے کا ایک طریقہ انداز دیا ہے جس میں وہ اپنا سروائیول بلکل اچھے طریقے سے کر سکتا ہے یہاں کوئی جڑی بوٹی کوئی پہاڑی پہ کوئی سبزہ کچھ نظر نہیں آرہا بھائی یہ پرنسز آف ہوپ ہے یہاں سے آگے بوزی ٹاپ چڑھائی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد تو چلانا مشکل ہے سائیکل تو اس وجہ سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس بڑے ٹریلر میں یہاں پہ رکھ دی ہے اب تھوڑا سا بسول تک جاؤں گا اس کے اوپر اقریباً ایک سو تیس کلومیٹر ہے ایک سو تیس کلومیٹر سفر کرنے کے بعد نائٹ سٹے کریں گے اس کے بعد پھر جوہ در کیلئے اگلے دن سے نکلیں گے انشاءاللہ موسیقا موسیقی